اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین انسان چونکہ اشرف المخلوقات اور قائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اس لیے اسے بہت سے فرائز سونپے گئے ہیں ان میں اولاد کی تربیت سب سے اہم فریضہ ہے اولاد کے لیے پاک اور حلال غزا کی فراہمی والدین کے ذمہ ہے بچوں کے ساتھ احسان اور ان کی بہترین تربیت کرنا دراصل امانت صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اور ان کو آزاد چھوڑنا اور ان کے حقوق میں کتاہی کرنا دھوکہ اور خیانت ہے اللہ تعالیٰ کی بیشمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے دیگر افراد معاشرہ کی طرح بچوں کا بھی اخلاقی مقام اور معاشرتی درجہ ہے بلکہ اسلام نے بچوں کے حقوق کا آغاز ان کی پیدائش سے بھی پہلے کر دیا ہے اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر و تشریح میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور ان کو عدب سکھاؤ فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو فرائز شریعہ اور حلال و حرام کے احکامات کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے اولاد کی تربیت کا اندازہ کئی احادیث سے بھی ہوتا ہے مثلاں ترمزی شریف کی روایت نمبر 1952 کے مطابق کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر اتیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے یعنی اچھی تربیت کرنا اور اچھے آداب سکھانا اولاد کے لیے سب سے بہترین اتیہ ہے